بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جو دریٹاک یوٹیوب چینل میں خوش شامدید ناظرین اتنی جلدی ہم نے یہ زردہ کیسے بنایا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سال میں بیل نوٹیو کیجن کو ضرور پریس کریں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے گرم پانی کر کے اس کے اندر ہم نے چاول ڈال دی ہیں اور ان کو اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے جب ہمارے چاول اُبل جائیں گے اب ہم ان کو کسی بھی چھاننے کے اندر ان کو چھان لیں گے اور اچھی طرح سے ان کو نچڑنے کے لئے رکھ دیں گے ابھی کسی پتیلے کے اندر ہم چینل ڈال کے اس کی چاس بنا لیں گے یاد رہے کہ جتنے آپ کے پاس چاول ہیں اس حساب سے آپ نے اس کے اندر چینل ڈالنی ہے اور گھی کچھ اس سے کم رکھنا ہے یعنی کہ اس کا آدھے سے بھی کم حساب نے گھی ڈالنا ہے آپ کے پاس جتنے چاول اتری حساب سے چینل ڈال کے آپ اس کے لئے چاس بنانا شروع کر دیں جب چاس اس شیپ میں آ جائے تو ہم آپ کی چاس تیار ہو چکی ہے تب آپ اس کے اندر اپنا گھی یا آئل جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں وہ اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا اور پکنے دیں جب یہ تھوڑا سا اس طریقے سے پک جائے گا تب اس کے اندر ہم اپنے چاول اس کے اندر ڈال دیں گے چاول اس شیپ میں آ جائیں گے اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لئے تھوڑی سی ڈیکوریشن اس کی بنانے کے لئے اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ہم چینج کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم چینج کیسے کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں ابھی اس کے اندر ہم تھوڑا سا یہ ٹھوٹی فروٹی کا مربع تھوڑا سا ڈال دیں گے کلر ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ریڈ کلر ہے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ایک ہی جگہ پہ تھوڑا سا ڈال دینا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ چمچ سے زیادہ آپ نے ڈالے اور یہ ییلو کلر اور اس کے علاوہ گرین اپنا گرین کلر ان کو سب کو ڈال کے اس کو ٹیمپ دیں ماشاءاللہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور بچے اور ہم ایک فیملی کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو سے اجازت چاہیں گے اللہ نگہ بان پاکستان زندہ بات اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ضرور اس کو سبسکرائب لازمی کریں